سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ تصویر والا پردہ لگا دیا گھر میں علم نہیں تھا کہ تصویر کا نہیں لگانا چاہیے سرکار آئے تو دروازے پر ٹھیر گئے اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا صرف چہرہ جلال میں تشویر لیا ہے تو میں نے عرص کی یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگر میں توبہ کرتی ہوں مجھ سے کونسی خطہ ہوئی آپ نے شاہد فرمایا کہ تم نہیں جانتی کہ ان تصویر والوں پر برود قیامت سخت عذاب ہوگا تو کہتی ہے پھر میں نے اس کو اتار کے اس کو تکیہ کے اوپر لپیڑ دیا جس سے سرکار ٹیک لگایا کرتی تھا اس کا مطلب ہے گھر میں تعظیمًا تصویر لگانا حرام ہے یاد رکھنا آپ نے دادا جان کی دادی جان کی شادی کے اندر دور دور بیٹھے ہوئے دوروں برکت کیسے پیدا ہوگی آپ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھر میں تصویر ہو اس میں لگے رحمت کے فرشتے نہیں آتے پھر وہی جادو ٹونا نظرِ بعد جادو ٹونا نظرِ بعد تھپی نے کرایا خالہ نے کرایا خلا نے کرایا بھائی سخت پر وڑا ٹونا یہ رہا یہ نہیں نظرِ بعد آپ کے سر کے اوپر کھڑی نکالو گھر سے تصویریں ایلبم میں کر کے رکھ لیں علماری میں بند کر کے رکھ لیں تعظیمہ نہ لگا اور دوسرا ان کے بنانے والوں پر برودِ قیامت عذاب لیکن ڈیجیٹل کیمرے سے جو آپ بناتے ہیں اس میں پک بنتی ہی نہیں ہے جو ویڈیوز بناتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں آپ پر ہی ٹاؤٹ اگر نکالتے ہیں تو اس میں اخرین مسئلہ ہے چاہے وہ پھر عالم کی نکالے چاہے وہ جاہل کی نکالے یہ آج کل جو ہمارے پوسٹر بنا کے لگا دیتے ہیں ہم ان سے بلکل راضی نہیں ہیں ویسے میرے تو شاید آپ کم ہی دیکھیں گے کبھی مجھے گمان بھی ہوتا تو منع کر دیتا ہوں لیکن اس پر بڑے علماء کی اور نیچے ہر ایک کی فوٹو ہوگی نا ٹیٹا دودھ والا مجاہد ممپھلی والا اور پپو پان والا بھائی پر رہت نہیں گیا ہر ایک کی فوٹویں چھوٹی 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 حرام گناہ کبیرہ نہیں کرنا چاہے